نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بہرائچ میں بھیڑیوں کے آتنک کی وجہ سے اب مین ورسز وائلڈ ہو چکا ہے ایک طرف بھیڑیے بار بار حملہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف دہشت میں جی رہے گاموالوں نے بھیڑیوں سے نپٹنے کے لیے خود ہتھیار اٹھا لیے ہیں گاموالے اپنی رہائش چھوڑ نہیں سکتے اور بھیڑیوں کے حملے تھم نہیں رہے ونوی بھاگ اب تک پانچ بھیڑیوں کو پکڑ چکا ہے باوجود اس کے حملے رک نہیں رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک لنگڑا بھیڑیا اب سب سے خوخار ہو گیا ہے وجہ یہ کہ پانچ بھیڑیے پکڑے جانے کے باوجود چوبیس گھنٹے کے بیتر تین لوگوں پر بھیڑیے نے حملہ کیا جس میں دو بچیوں اور ایک بزرگ مہیلا کو بری طرح سے اس نے زخمی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پنجرے میں پانچ کلر کہاں لنگڑا لیڈر آئیے دیکھتے ہیں گیارہ ستمبر کے رات قریب دس بجے کورین پرورا گاؤں میں بھیڑیے نے اس بزرگ مہیلا پر حملہ کیا حملے کے وقت بزرگ مہیلا گھر کے برامتے میں سو رہی تبھی گردن سے دبوچ کر بھیڑیا بزرگوں کو کھیچ کر لے جانے لگا غنیمت رہی کہ اسی سوئے پریجنوں کی آنکھ کھل گئی اور بزرگوں کو کسی طرح بھیڑیے کے چنگل سے چھوڑا لیا گیا اس وقت میں کورین پورا گاؤں میں ٹھیک اسی گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر کل بیتی رات میں بھیڑیے نے ایک بزرگ مہیلا پر حملہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ گھر کی تصویر دکھا دیتا ہوں کل جب یہ پورا حملہ ان کے گھر پر ہوا تو اس کے باز سے ہی آس پاس کے لوگ یہاں پر ان سے ملاقات کرنے کے لئے بھی آ رہے ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ بلکل گاؤں کے باہری علاقے میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ گھر کے باہر چاروں طرف جہاں پر بھی آپ کی کیمرے کے مادہم سے نظر جائے گی وہاں پر آپ کو خیت نظر آئیں گے کھل یہاں نظر آئیں گے تو یہ تھوڑا سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر جانوروں کا مومنٹ رہتا بھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل دیر رات جو محلہ ہے وہ اسی گھر میں یہ جو گھر آپ میرے ٹھیک پیچھے دیکھ پا رہے ہیں اسی گھر میں یہ محلہ یہ ٹھیک میرے پیچھے والی جو چار پائی ہے یہ اسی چار پائی پر کل وہ محلہ رات میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک بھیڑیا آیا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جب بھیڑیا یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے پاو کے نشان ہے اس کو فیلحال دبا کر رکھا بھی ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر اس کے پنجو کے نشان آپ کو سافتور پر نظر آ رہے ہوں گے اور ٹھیک اسی طرح یہ جو کڑھائی ہے اس کے نیچے بھی ایک نشان یہ دیکھئے یہاں پر بھی اس کے پنجو کے نشان سافتور پر بنے ہوئے ہیں اور تیسرا نشان یہ جو ایک بڑی تھالی ہے اس کے نیچے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو جو بھیڑیا ہے اس کے پنجو کے نشان تین جگہوں پر چونکہ یہ مٹی کی فرش ہے لہٰذا وہاں پر آپ کو نشان بہت سافتور پر نظر بھی آ رہے ہوں گے اور اسی چار پائی پر وہ محلہ فیلحال رات میں لیٹی ہوئی تھی جب اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جب وہ جوڑ سے چلائی ہیں تب ہی فیلحال جو گھر کے باقی لوگ تھے وہ بہار آئے اور اس کے بعد اس کو بچانے کی پوری کوشش کی گھر میں ایک کچھی مٹی پر بھیڑیے کے پیرو کے نشان اب بھی دیکھے جا سکتی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح بھیڑیے نے یہاں پہنچ کر بزرگ پر حملہ کیا اور حملے میں بزرگ خائل ہو گئے خائل بزرگ کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں اب بزرگ کے حالت اس دیر ہے لیکن بھیڑیے کے حملے نے اس کانف کی ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کے لوگوں میں پھر سے تہشت بھر دیا موسیقی لگے تو اگل بگل کے لوگ اگھٹھا ہوئے تو جو ہے جب زیادہ آدمیوں ان کو چھوڑ کے وہ بھگ گیا گرنہ کے خید میں گھوس گیا موسیقی مہیلہ کا گھر کورین پوروہ گاؤں میں باہر ایک شیطر میں ہے جہاں سامنے گننے اور مکعی کی خید اور یہاں اس تھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے گاؤں کے آس پاس کئی بار بھیڑیوں کو دیکھا ہے اس لئے بھیڑیا کسی بھی سمیہ حملہ کر سکتا اس کا ٹر پنا رہتا ہے موسیقی بہرائیس کے کورین پوروہ گاؤں میں اس وقت لوگ در کے ماحول میں جی رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہے لگاتار بھیڑیے کی یہاں پر موجودگی دراصل گاؤں والوں کی طرف سے لگاتار اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو کورین پوروہ گاؤں ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں جو اس تھانیے لوگ ہیں وہ لگاتار بھیڑیے کی اپستیتی کو دیکھ بھی رہے ہیں کئی لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے سامنے وہ بھیڑ دیکھ کر بھاگتا وہ ابھی دیکھا گیا ہے اب میں اس کورین پوروہ گاؤں کی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ ایک راستہ میری ٹھیک سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جہاں پر آپ کو پوری طرح سے سنناٹا نظر آ رہا ہوگا اکہ دکھا لوگ بھی اس راستے پر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ میری بائیں طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پورا کھیت کھلیہان کا راستہ ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک طرح سے پوری طرح سے سنناٹا ہی نظر آ رہا ہوگا اکہ دکھا لوگ آپ کو وہ چھاتا لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اب جو اس تھانیے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے کورین پوروہ گاؤں کے آس پاس کا اس پورے علاقے میں سب سے آپ دیکھئے جو کیمرے کے مادھیم سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر آپ کو پوری طرح سے یہاں پر فصل دکھائی پڑ رہے ہوگی گننے کی کھیت دکھائی پڑ رہے ہوگے جو دھان اور مکہ کی کھیتی ہے وہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہی ہوگی اور جو اس تھانیے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ آپ کو یہاں پر جو فصل نظر آ رہی ہے اسی کی بیچ میں جو بھیڑیاں ہیں وہ چھپ جاتے ہیں جب لوگوں کی موجودگی کو دیکھتے ہیں اب یہ جو میرے دہنی طرف کا حصہ ہے یہ بھی آپ دیکھئے اس راستے پر بھی آپ کو تقریبن تقریبن سنناٹا ہی نظر آ رہا ہوگا یہاں پر بھی فلحال کوئی ویکتی آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھائی نہیں پڑ رہا ہوگا اسی ہفتے جب پانچوہ بھیڑیاں پکڑا گیا تھا تب بہرائیچ کے لوگوں نے رہت کے سانس لی تھی لوگوں کو امید تھی کہ اب بھیڑیے کے حملے کم ہوئے لیکن تازہ حملے نے ڈر کو کئی گناہ بڑھا دیا اس وقت میں جنپت بہرائیچ کے کوئی وہی جگہ ہے جہاں پر بیتی رات ایک بار پھر بھیڑیے نے ایک مہیلا کے اوپر حملہ کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو تمام سارے لوگ ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں کیا نام ہے آپ کا ننکہی مجھے بتاؤ کہ کل جب بھیڑیے کا حملہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا آرے اس کے بعد میں ہاں سب لوگ دورے تو وہ کا کہاں پہنی نوتران پھار پھور کے بھاگ نہیں بس کیا ماحول ہے بھی یہاں پر بہت بڑا ڈر ساپا ہوا ہے کوئی باہر نہیں کرتا ہے پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی ہے کیا نام ہے بھی آپ کا بچھراج یادو ساس یادو جی بتاؤ آپ کی جو کل بھیڑیے نے دوبارہ حملہ کیا کورین پوروہ گاؤں میں تو ابھی کیا حالات ہیں یہاں پر یہاں حالات یہ ہے کہ کل سام کو آیا تھا دس بجے رات میں اور اس کے بعد کر کے جب جان نہیں کوئی پایا اندر وہ لڑکی لے کر کے اپنے پورتی کو پہوڑی تھی اور اس کے بعد کر کے جب وہ حملہ کیا تو وہ لڑکی لے کر تو وہ پہلے گھر پہ چھوڑی آئے تھے بعد میں وہ کہن گرم زیادہ ہے گرمی سے لیٹ گئی اور اس کے بعد کر کے جب لیٹنے کے بعد کر کے اپنا دس منٹ پہوڑی ہوئی اس کے بعد کر بھیڑیا یہ حملہ کیا اور اس کے بعد کر ادھر ادھر نٹائی پکر کر کے اور جب کھانے لگی تب یہ چلا نہیں پائی ڈر میں اور چلا نہیں پائے اس کے بعد کر کے جب وہ دھکا مارا تب بھیڑیا نے بھاگا بعد میں گاؤں کا حملہ ہوا کہاں دیکھا آپ بتاؤں یہ سام میں یہ جھڑیا ہے یہ تٹل یہ دیکھا گا ہے اسی دن دیکھا گا یہ کھا ہے تو ابھی جو کل رات حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے کیسے آپ لوگ اپنا یہاں بیوستہ کر رہے ہو چیزوں کی بیوستہ آپ کریں ہم لوگ کو بیوستہ کریں گے آپ بیوستہ کرو ہم لوگ تو بچاتے ہیں پنگھر اور کیا کریں ونویبھاگ کا ماننا تھا کہ بہرائیچ میں کچھ چھے بھیڑیوں گھوم رہے ایک ایک کر کے ونویبھاگ پانچ بھیڑیوں کو پکڑ چکا مانا جا رہا ہے کہ اب ایک ہی بھیڑیا فرار ہے وہی حملہ کا دہا گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بھیڑیا گاؤں سے زیادہ دور نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا ڈر بڑھتا جا رہا ہے حیرانی کے بعد یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں کے لوگ بھیڑیے کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہے کود رات میں دکھائی پڑ رہا ہے کی دوپہر یا دن میں اب ہی ہم کو بلاسپروہ جاتے ہوئے دیکھا ہے باری بہت تیج ہو رہی تھی ہم لوگ ٹیکٹر لے کے جا رہے تھے اور اس کے بعد میں وہ کودا ہے انجھے چھلانگ مارا رہا ہے اور چھلانگ مار کے مکہ میں گھس گیا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں رات میں جاگتے ہیں دن میں کبھی کبھی سوتے ہیں کبھی کبھی سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ جانور کے لئے گھاس پوز بھی لانا پڑتا ہے تو اس لئے ہم لوگ بہت پریسان رہتے ہیں در میں کہاں جائیں اس سمجھ مکہ لگی ہے گنہ لگا ہے تو ہم لوگ باہر جاتے بھی نہیں جادا اور اس کے وجہ سے کیا کر سکتے ہیں تو یہ کورین پوروہ گاؤں کے ستھانیے لوگ ہیں جن کا سافت روپر یہ کہنا ہے کہ چونکہ آس پاس کے بھی جو گاؤں ہے وہاں پر بھی بھیڑیے کے ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی اور اس کے بعد کل رات ان کے گاؤں میں بھی ایک محلہ پر حملہ کیا گیا ہے لہٰذا فیلحال یہاں کے لوگ ابھی بھائبیت ہیں حالانکہ ونوی بھاگ کی طرف سے جو بھیڑیا ہے اس کو پکڑنے کی پوری کوشش بھی یہاں پر کی جا رہا ہے بھیڑیا دیکھا جی تین بار دیکھا بھیڑیا کب سے کب تک مطلب 15 دن کے پہلے دیکھا رہا ہے اور کل دیکھا ہے 8 دن ہوئی گی تب دیکھا ہے 8 دن کے پہلے مطلب ہے آس پاس ہی آس پاس ہے تو آپ لوگ کیسے نکلتے ہو گھر سے پھر کیا خیال رکھتے ہو دن بیٹھے کے بعد بچن کا اندر کر دی تھا اسے جھوپڑی بنی ہے ہم نے پکا گھر نہیں ہے تو دن بیٹھے کے بعد بچن کا اندر کر دی تھا کونی میرے کے بیٹھ کے رات کٹا جاتا ہے ہاں ساری رات جا کے بھور کین جاتا ہے دن میں سوو جاتا ہے ہاں ہم لوگ منجور درہا آدمی اور دن بھر کام کئی تھے رات میں ہم سووے کہ میں بڑی دکت ہو تھا رات بھر جاگا تھا کئی سے اکا کری ہم لوگ بچی اپنے آپ کا بہت دکت ہے در لگتا ہے بہت در لگتا تھا سار ملتب در تو لگتا ہے تو یہ کورینپورا گاؤں کی ستھانی مہلائیں ہیں جن کا سافتر پر یہ کہنا ہے کہ فلحال شام ہونے سے پہلے بچوں کو گھر کے بھیتر کر دیا جاتا ہے اور جو بڑے لوگ ہیں وہ گھر کی رکھوالی بھی کرتے ہیں اور یہی ستھی فلحال کورینپورا جو گاؤں ہے وہاں کے آس پاس دیکھی جا رہی ہے گاؤں کے لوگوں کے بعد پوری افہاہ یا ڈر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اب تو کئی بار بھیڑیا لوگوں کے موبائل میں بھی قید ہو جکا ہے ان ویڈیو میں بھی آپ بھیڑیوں کو بچ کر بھاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مطلب صاف ہے کہ بھیڑیے اب گاؤں کے آس پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنا کر بچوں اور مزرگوں پر خملہ کر رہے ہیں گاؤں کی ایک مہلا سدھا پھاٹک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سدھا جی ابھی کیا ستھیتی ہے یہاں پر بہت بھیڑیا ہمارے یہاں ہیں ہم لوگ بہت پریسان ہاں ہمارے یہاں اور بھیڑیا سب لوگ پکڑے آوات وہ پکڑ میں آئے بھی نہیں رہی ہے ایک رات میں مہلا کے ہاں بھیڑیا کھالی سے سب لوگ دورے ہیں پولیس میں اطلاب آئے پولیس بھی آئے ہیں بیدھائیگ بھی آئے ہیں لیکن پکڑ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ کیسے احتیاط کیسے برت رہے ہیں بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں بچاؤ کے لیے آپ سب یہ اثر کر رہا ہے وہ ہوئے رہا ہے سب اوپر والے ان کے ریو سے ہے جو اثر کری ہیں تو ان ہوئی ہمارے سب کے بچائے اب کچھ نہ ہوئی پکڑ نہیں پا رہے ہیں ونویبھا کے لوگ وہ لوگ کر تو رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں پا رہے ہیں کل پورا دن اپنے امراہ بھی لگائی نہیں ہے لیکن پکڑ نہ آ پا رہے ہیں تو ابھی مطلب گاؤں میں جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ ڈرون کیامرے بھی لگائے گئے تھے تو لائٹ وائٹ کی دکت ہے بھی یہاں پر بہت بڑی دکت ہے لائٹ تو رات میں یہ تنکی ہے کہ رات بھر لائٹ آئے نہیں رہی ہے رات میں لائٹ نہیں آ رہی ہے بھیڑیا آتی ہے ہم لوگ اندھیرے میں ہیں لوہو لوہو کرتے ہیں دکھات بھی نہیں ہے بھیڑیا بھلے ہی ایک پچا لیکن اس کی دہشت بہرائچ کے قریب پچاس گاؤں میں پھیل چکی بزرگ پر حملے سے ٹھیک ایک دن پہلے ہی بھیڑیا نے دو بچیوں پر حملہ کیا بھیڑیا کے حملے میں یہ بچی بلو طرح خائل ہو گئے حالانکہ پرجنوں نے چیخ پکار مچائی تو بھیڑیا بچے کو چھوڑ کر بھاگ گیا فلحال بچی کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے سمان دیوی کو یہاں سے گھسیٹ کے وہاں کھڑینجے پہ لے گئی کھڑینجے پہ وہ لڑکا وہاں بیٹھا تھا تخت پہ ہرہا بچا رہا تھا وہاں سے جب وہاں رکھا تب اس نے آواز دیا کہ ہای بھاپپا تاہیو گھومی دیکھے پھر ادھر سے بھالا جب بس وہاں چھوڑ کے بھاگ لیس یہی ہم لوگ اس گاؤں میں بھیڑیا چکا ہے تین چار دن سے روانڈ کاٹا تھا کوئی نہیں آتا ہے بس روڑ روڑ چلتے ہیں کی باباد میں ہی ہیں جب یہاں سے نوٹھا لے گئے تھے لڑکیاں ہم نے روئی تب ہم دو اٹھیں ہم رہے جیٹ میں آگے مل گئے تب وہاں بیٹیاں چھڑیں تب بیٹیاں سنو کہیں کہ تب وہاں نکران تب یہاں بیٹیاں تب کھڑی رہا تب روہا ہوا ہے ماں خون چلے تم کا بیٹچی کعب ہے تو کہیں اس کی منہیں ہمیں ایسی جانکاری ہے کہ جن چھے بھیڑیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اب ان میں سے صرف لنگڑا بھیڑیاں ہی بچائیں جو پہلے سے زیادہ کھونکھار ہو گیا جانکاروں کو کہنا ہے کہ بھیڑیاں ہمیشہ جھن میں شکار کرتا لیکن جس طرح سے بہرائچ میں بچوں اور بزرگوں کو شکار بنایا جا رہا ہے اس سے ایک آشنکہ اس بات کو لے کر ہے کہ بھیڑیاں ایسا تب ہی کرتا ہے جب اسے آسان شکار کے تلاش ہو یعنی جو بھیڑیاں تخلیف میں ہیں وہیں اب پہلے سے کھونکھار ہو گیا کیونکہ اب وہ پوری طرح اپنے پریوار سے الگ ہو چکا ایسے میں ممکن ہے کہ اسی وجہ سے بھیڑیاں کے حملے بڑھ گئے بہرائچ سے مونش عزیز کے ساتھ اشوک تیواری نیوز 24 ابھی تک کہا تو یہی جا رہا ہے کہ بہرائچ میں ایک ہی بھیڑیاں باقی بچائے جو اب لوگوں پر حملے کر رہا ہے لیکن پکے طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بہرائچ میں فلحال کتنے بھیڑیے گھوم رہے ہیں لیکن جہاں بہرائچ میں بھیڑیے کی دہشت سے ہہاکار مچا ہوا ہے اسی طرح راجستان میں تیندوہ دہشت کا سبب بن چکا ہے مئی سے لے کر آٹھ ستمبر تک تیندوے نے چھے لوگوں کی جان لے لی ہے تازہ معاملہ ادھائپور سے سامنے آیا جہاں پر تیندوے نے ایک مہلہ کا سر ہی دھڑ سے علک کر دیا بہرائچ میں آپ بیٹے دو مہینے سے بھیڑیوں کا آتنک دیکھی رہیں اب راجستان کے ادھائپور میں تیندوے کے چہل کب میں دیں ادھائپور میں تیندوہ بے فکر ہو کر بازار میں گھوم رہا ہے وقت رات کے قریب سارے بارہ بجوئے یہ ویڈیو گیارہ ستمبر کی رات کا ہے تب دکانیں پوری طرح سے بند تھی اور سڑک پر بلکل سننا تھا ایک بار کیمرے سے اجھل ہونے کے بعد تیندوہ پھر سے دکھائی دیتا ہے اور ایک منٹ سے زیادہ وقت تک ادھر ادھر شکار تلاش کرتا ہے راجستان میں ادھائپور اور آسفاس کے علاقوں میں تیندوے کا خوف فیلا ہوا شہری علاقوں میں گھسا تیندوہ لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا مئی مہینے سے لے کر اب تک تیندوے کے حملے میں چھے لوگوں کی جان جا چکی جن میں ایک ڈھائی سال کا بچہ بھی شامل ہی موسیقی